بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں زیب اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹرائولر ٹرپل سیون ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل تو فرینڈز جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی میں سب روم میں انٹر ہوا ہوں ابھی میں نے چیک ان کیا ہوتل میں اور ابھی لیٹ بھی کافی ہو چکا ہوں تھکا بھی ہوا ہوں کیونکہ ڈرائیو بھی میں نے کافی کیا تو اس لیے ابھی کیونکہ زیادہ ویڈیوز نہیں بن سکے کی لیکن کال صبح جب اٹھوں گا فریش تو پھر میں آپ کو جو ہے اپنے ساتھ جو ہے باہر لے کے جاؤں گا لیکن آپ کو پتا ہے کہ اس وقت میں لیزبن میں آیا ہوں تو لیزبن جو ہے وہ آپ کو پتا ہے پورتگال کا کیاپٹل ہے پورتگال کو آپ پاپولیشن کے لحاظ سے دیکھیں تو اس کی ٹین ملین پاپولیشن ہے افیشل لینگویج اس کی پورتگیز ہے کرنسی یہاں پہ یورو چلتی ہے کیونکہ یہ یورپی یونین میں ہے اور شینجن میمبر بھی ہے پورتگال کے لوگ بہت اچھے ہیں بہت اچھے طریقے سے جو ہے فارنوز کو ویلکم کرتے ہیں کبھی اگر آپ کو موقع ملے تو آپ پورتگال میں ضرور آئیے گا پورتگال کا وزٹ کیجئے گا اور یہاں پر دیکھنے والی کافی زیادہ چیزیں ہیں ان کے علاوہ یہ ہے کہ پورتگال کے یعنی کے کیپٹل کے علاوہ اگر آپ دوسرے سیٹی میں بھی جائیں گے تو بھی آپ کو بہت مزا آئے گا اور یہ جو ہے دیکھنے والی جہاں پہ بہت زیادہ چیزیں ہیں تو فرینڈز ابھی کیونکہ ابھی نیکسٹ دے ہو گیا میں نے آپ کو رات کو بتایا تھا کہ میں نے جب چیکنگ کیسی تو اس وقت کافی لیٹ تھا تو زیادہ ویڈیو بھی نہیں بنا سکا تو ابھی کیونکہ نیکسٹ دے یہاں پہ میرا دوسرا دن ہے پورتگال میں ابھی دوسرا دن یعنی کے فرس ڈے ہے تو رات کو تو ویسی میں نے چیکنگ کیا تھا تو ابھی جو ہے ابھی میں اٹھا ہوں فریش ہو کے تو ابھی باہر چلیں گے باہر جا کے ناشتہ بھی کروں گا آپ کو تھوڑا باہر کا ویزر بھی کراؤں گا تو ابھی یہ ہوتل کی وینڈو سے آپ کو تھوڑا باہر دکھاتا ہوں یہ بیسیکلی آپ کے سامنے جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ یہاں کا یعنی ٹرین سٹیشن ہے لیزبن کا تو اس کا نام ہے بیسیکلی اورینٹ یہاں پہ یعنی کے اورینٹ سے آپ کو جہاں ٹرین بھی مل جاتی ہیں یہاں سے انڈرگراؤن یعنی میٹرز بھی ملتی ہیں اور بسیں بھی یہاں سے چلتی ہیں جو پورے پورتگار میں جاتی ہیں دوسرے سٹیز میں تو یہ بڑا خوبصورت ان کا اورینٹ سٹیشن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ دونوں جو بڑی بیلڈنگز ہیں ان کے درمیان سے اگر آپ سامنے دیکھیں تو وہ آپ کو وہاں پہ سمندر بھی نظر آ رہا ہے تھوڑا سا تو یہ بڑا دوباردس ویو ہے کیونکہ ابھی تو ہر میں ہوتل کی وینڈو سے یہ کیپچل کر رہا ہوں میں نے دیکھا کہ یہاں سے ویو بڑا اچھا ہے اور میں ویسے بھی جب کبھی کہیں جاتا ہوں تو میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں جو روم ہے ہوتل کا وہ ہائی فلور پر بک کروں یعنی کے اوپر جتنا آپ یعنی کے اوپر جا کے روم بک کریں گے تو اتنا ہی زیادہ آپ کو ویو بھی اچھا ملے گا تو اس لیے ابھی لیفٹ پکڑ کے جو ہے وہ نیچے جا رہا ہوں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ابھی ناشتہ بھی نہیں کیا اٹھا ہوں تھوڑا فریش ہوا ہوں تو ابھی جو ہے ابھی باہر نکلتے ہیں تو باہر جا کے پھر جو ہے ناشتہ کریں گے کہیں سے تو پھر آپ کو ساتھ میں اس کے بعد جو ہے تھوڑا لیزبن کا ویزرٹ بھی کراؤں گا تو ابھی تو میں بیسکل یہ ہوتل سے باہر آیا ہوں یہ بالکل یعنی کے ہوتل کے سامنے ہوں تو باقی یہاں پہ سامنے میرا بھی پلان تھا پہلے ہوتل میں ناشتہ کرنے کا پھر میں نے کہا دیں ہوتل میں کیا ناشتہ کرنا ہے باہر چاہ کے ناشتہ کرتے ہیں اور یہ یعنی کے جو اورینٹ سٹیشن ہے اس کے اندر ہی میں پہلے بھی یہاں پہ آیا ہوا ہوں تو مجھے اس لیے پتا ہے کہ یہاں پہ اندر ایک کافی شاپ ہے بڑی اچھی ہے اگر کبھی میں یہاں پہ آؤں تو پھر میری کوشش ہوتی ہے کہ وہاں پہ جاؤں کچھ اچھی جگہ ہیں جن کا مجھے پتا ہے کیونکہ وایسے آپ کو پتا ہے میں لیزبن میں رہتا نہیں ہوں اس لیے لیکن کچھ جگوں کا مجھے پتا ہے جب کوئی کام ہوتا ہے تو لیزبن میں آتا ہوں تو پھر جب آنا جانا لگا رہتا ہے تو پھر بندے کو آئیڈیا ہو جاتا ہے تو یہ اورینٹ سٹیشن ہے اب بھی یعنی کہ میں نیچے جا رہا ہوں اس کے بیسمنٹ میں یہ کافی آپ دیکھ رہے لوگوں کی گیمہ گیمہ یہ یہاں سے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہاں پہ جو ہے کافی زیادہ لوگ جہاں مومنٹ کرتے ہیں یعنی یہاں سے ٹرین بھی پکڑتے ہیں یہاں سے میٹروں بھی پکڑتے ہیں اور بسیں بھی یہاں سے چلتی ہے پورے پورتگال میں تو ابھی آگئے ہوں کافی میں تو اب یہاں سے یہ ہے کہ میں نے آرڈل دیا جو مجھے چاہیے تھا تھوڑا سا کھانے کے لیے ناچتے ہی کرنا ہے اس کے بعد تو پھر جا کے آکر کھانا بنا کھائیں گے تو پھر بھی آپ ساتھ میں آپ کو دکھاؤں گا بھی تو یہ ہے کہ آپ بھی ساتھ میں رہی گا تو ساتھ ساتھ میں آپ کو دکھاتا بھی جاؤں گا جی فرینڈز تو ناشتہ تو کر لیا ابھی میں باہر آگیا ہوں تو اب یہ ہے کہ ابھی واپس یہاں سے ہوتا ہوں ساتھ میں میرا ہوتل بھی ہے یہاں سے دو تین منٹ کی واقع پہ ہے تو جاؤں کا ہوتل میں گاڑی وہی پہ میں نے کھڑی کی ہوئی ہے ہوتل کی پارکنگ میں تو اب وہاں سے جا کے جو ہے گاڑی نکالوں گا تو اس کے بعد اپنا سفر جو ہے وہ جاریو ساری کریں گے آپ کو ساتھ میں لیزبن کی سیر بھی کرواتے جائیں گے دیکھنے کو تو یہاں پہ بہت سی چیزیاں میں کوشش کروں گا کہ جتنا زیادہ ہو سکے آپ کو دکھاتا جاؤں ساتھ میں تاکہ اس کا یہ اٹلیس آپ کو ہو جائے گا کہ آپ کو بھی ایک آئیڈیا ہو جائے گا کبھی اگر آپ کو موقع ملے یہاں پہ آنے کا تو پھر آپ بھی جو ہے یہاں پہ آ کے جو ہے اپنا ٹائم اچھے طریقے سے سپینٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ابھی یہ بات ہے کہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ابھی باہر نکلنے لگا ہوں لیکن یہاں پہ ریسٹران وغیرہ ہیں میں کوشش کروں گا آج کوئی دیسی ریسٹران مر جائے تو وہاں پہ جا کے جو ہے اپنا کھانا بنا کھائیں گے تو اس کے علاوہ پھر آپ کو جہاں کی جو فیمس پلیسیز ہیں ان کا ویزٹ بھی کراؤں گا ساتھ میں تاکہ اٹلیس آپ دیکھتے جائیں کہ یہ خوبصورت کتنا ہے یہاں پہ یعنی کہ لوگوں کا رہن سہن کیسا ہے تو اس لحاظ سے بھی آپ کو تھوڑا سا جو ہے آئیڈیا ہو جائے گا اور ویسے بھی اگر جب بندہ کہیں جاتا ہے گھومنے کے لیے تو پھر ظاہر اس میں ویزٹ ہی کرنا ہوتا ہے ڈیفرنٹ پلیسیز پہ جاتا ہے گھومتا ہے تو جیسا کہ ابھی میں بھی نکل آیا ہوں تو ابھی ڈائیون سٹارٹ کار دی ہے لیکن یہاں پہ آج دیکھیں تو آج ویسے بھی یعنی کہ سیچڑے ہیں اور تھوڑا سا کوائٹ لگ رہا ہے آگے چال کے دیکھتے ہیں کہ کیا صورت ہے لیکن ابھی پینڈائمک کا وہ پہلے جیسا ایشو نہیں ہے ابھی لوگ لوگ جو ہیں کافی زیادہ فری مومنٹ ہوگی ہے لوگوں کی تو لوگ ابھی ٹریول بھی کار سکتے ہیں باہر بھی جاتے ہیں شاپنگ بھی کھاتے ہیں کھانا مانا بھی کھاتے ہیں باہر گھومتے بھی ہیں تو اس لیے ابھی جانکہ پہلے جیسی سیچویشن نہیں ہے کہ جیسا کہ پہلے تھا کہ پینڈائمک میں تو آپ کو بالکل روڈ کے اوپر ایک بندہ بھی نظر نہیں آتا تھا آپ جس طرف بھی دیکھو آپ کو کوئی بندہ نظر نہیں آتا تھا لیکن ابھی جب مختلف راستوں سے گاری ہوتے ہوئے گزر رہی ہے اور جوہاں مزید آج نظر آ رہے ہیں روڈ کی دونوں سائیڈوں پر گھرینری بڑی اچھی ہے اور سب سے جو اچھی مزے کی بات ہے وہ ویدر آج بڑا اچھا ہے جب ویدر اچھا ہوتا ہے تو پھر جبھا گھومنے کا مزہ بھی آتا ہے اگر ویدر خراب ہو یا رینی سیزن ہو جائے سٹارٹ بارش ہو جائے تو پھر تھوڑا سا وہ پرابلم آتا ہے لیکن یہ ہے کہ آج ویدر بھی اچھا ہے تو اس لحاظ سے جبھا گھومنے کا بھی تھوڑا مزہ زیادہ آئے گا تو میں فرنز آپ کو ساتھ ساتھ میں دکھاتا بھی جاؤں گا جہاں میں رکھوں گا لیکن یہ ہے کہ ابھی جس طرح کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کہیں جانے کے لیے تھوڑی سی ٹرائیونگ کرنی پڑتی ہے تو میں بھی یعنی کہ ایک چیز میں نے اپنے مائن میں فکس کیا وہیں جا رہا ہوں اور اگر تو پہنچ گیا اسی ویڈیو کے پارٹ میں تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر جوہاں نیکس پارٹ میں آپ کو دکھا دوں گا تو باقی فرنز یہ چھوٹی سی ویڈیو بنائی ہے ویڈیو لمبی ہو رہی ہے بنے گی تو میں اس کو آگے بھی جا کے مزید بناؤں گا لیکن اس کا اگلا پارٹ آئے گا تو پھر آپ اس میں باقی حصہ دیکھ لینا اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا اپنا بہت سا خیار رکھئے گا پھر ملیں گے نیکس پارٹ میں اور آپ بہت زیادہ شکریہ ٹیک کیئر اللہ حافظ